السلام علیکم میں زیب اور آپ دیکھ رہے ہیں زیب کی دنیا آج زیب کی دنیا میں میں آپ کے ساتھ بہت ہی چٹپٹی مزیدار چٹکھارے دار سندھی بریانی کی ریس بھی شیئر کروں گی جو کہ بنانے میں بھی بہت آسان ہے اور کھانے میں تو بہت ہی مزیدار ہے تو چلیں دیکھتی ہیں اس کے لئے میں نے کیا کہہ لیا ہے میں ساتھ ساتھ ڈالتی جاؤں گی کڑائی میں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتی جاؤں گی اس سے ویڈیو بہت لمبی ہوگی پہلے میں آپ کو بتاؤں گی تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی تو چلیں بسم اللہ کرتی ہیں سب سے پہلے میں پین میں تیل ڈالوں گی تیل میں ماشاء اللہ ذرا اس میں کھلا ہی جائے گا تین پاؤں میرا گوش ہے تین پاؤں میرے چاول ہیں اور اس میں میں ڈالوں گی ڈائی سو گرام تیل دو سو گرام بلکہ ڈالوں گی تیل زیادہ اتنا زیادہ بھی نہیں ڈالنا اس میں میں نے اب یہ آدھا کلو پیاز ہے وہ میں ڈال دی ہیں یعنی کہ پانسو گرام پیاز وہ میں ڈال دی ہیں اب میں ان کو سوتے کروں گی اس کو میں براؤن نہیں کروں گی اس کو گوش کے ساتھ ہی میں براؤن کروں گی پہلے پیاز براؤن کرو تو گھنٹا لگ جاتا ہے یہ آپ کو ایسے طریقے سے میں بتاؤں گی کہ آپ کو بریانی پرفیکٹ بنیں گی پیاز ہمارا ہو رہا ہے اور ساتھ ہی میں اس کے چاولے بھی رکھتوں گی جھٹ پٹ میں نے یہ بنانی ہے میں پیان میں میں نے بکس میں دے ہو پانی کھلا پانی لے جس بوب پلائی جس آ marketers میں نے دیس پٹے ڈال دی ہیں اس کے اندر لونگ اور چھوٹی کالی مرچیں tuz بڑی میرچs ڈال دیا جس کو شیفوئی جساتا ہے سابس اosh is vinegar بھی رکھتا ہے اس میں گرم سالے آپ نے کھڑے ڈال دینے ہیں ٹھیک ہے اور ساتھ ہی اس میں میں ڈال دوں گی پودینہ نمک ڈال دوں گی کھلا نمک ڈال دوں گی اس کے اندر تین چار چمچ نمک ڈال دوں گی تین چمچ ٹیبل سپون ڈال دوں گی چاولوں میں نمک اگر قرارہ ہوگا نا تو آپ کی بریانی بہت ہی پرفیکٹ بنے گی ٹھیک ہے اب میں اس کے اندر ڈال دیا پودینہ دنیا اور پودینہ اب اس کے اندر ڈال دیا میں نے اب میں سبز مچے ڈال دوں گی ساتھ ہی دیکھیں سبزی والے آنے میں کیسے اس کی کروش کاٹنگی صبح کی کرنے پہ لگی ہوں کوئی نہ کوئی ٹھیلے والا آ جاتا ہے یہ دیکھیں پیاز بھی مارا ہو رہا ہے اب میں اس کے اندر ڈال دوں گی گوشت ڈال دوں گی یہ دیکھیں سات سو گرام میں نے گوشت لیا ہے سات سو پچاس گرام میں نے چکن لیا ہے اب اس کے ساتھ پیاز کے ساتھ ہی میں سنہرہ کروں گی ایسی میں نے آپ کی جان چڑھائی ہے پیاز براؤن کرنے سے ساتھ ہی میں لسنہ درکھ ڈال دوں گی اس کو بھی میں نے چاپ کیا ہوا ہے یہ بھی اس کے ساتھ گل جانا ہے کوئی آپ کو میشمش کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ٹھیک ہے اب میں ان کو اچھی طرح بھونوں گی اتنا بھونوں گی کہ گوشت کا کلر اور پیاز کا کلر ایک جیسا ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بھوننا ہی اس کی کڑائی کی بات ہے اور اب میں اس میں سبزی لچی ڈال دیا ہے میں نے آلو بہارے ڈال دیا ہے آلو بہارے تو اس بریانی کی جان ہے ٹھیک ہے نا بریانی کی جان آلو بہارے آلو اور آلو بہارہ اس بریانی کی جان ہے سندھی بریانی کی جان ہے ٹھیک ہے یہ میں نے سابو دنیا ایک ٹیبل سپون بھار کے ڈال دیا ہے اس میں آپ نے پساوہ دنیا نہیں ڈالنا سابو دنیا ڈالنا آپ نے سوکا سابو دنیا کونسا سوکا ثابت دنیاں ڈالنا اس کا ذائقہ اس میں بہت مزے کا آئے گا وہ جو آپ دوسرا ڈالتے ہیں اس سے کوئی ہوتا نہیں اب میں ایک ٹی بل سپون سے ٹی سپون بھار کے نمک ڈالوں گی ایک ٹی سپون میں سورک مرچ ڈالوں گی کیونکہ اس میں سبز مرچیں بھی جا رہی ہیں نا مرچیں آپ اپنے حساب سے رکھیں اور تھوڑی سی میں نے حلدی ڈال لیا ہے حلدی بھی تھوڑی جائے گی اس میں ہافٹی سپون کے قریب ہرل دی جائے گی اب یہ میں نے سبز مرچ پیالی میں نے کٹی ہی تھی وہ ڈال دی ہیں اور یہ ٹیکی والی سبز مرچیں ہیں ٹھیک ہے اب میں اس کو خوب بھون ہوں گی اتنا بھون ہوں گی کہ آپ مسالہ جو نا یک جان ہو جائے گا یہ دیکھیں اس کو بھون بھون کے آپ نے یک جان کر لینا ہے کام مسالہ بھونے میں کم از کم آپ کو پندرک منٹ لگ جائیں گے ٹھیک ہے تیز آنچ پہ آپ نے کرنا ہے ہلکی آنچ پہ نہیں کرنا تو پانی چھوڑ دے گا اب یہ میں نے گھر کا بنایا ہوا اس میں وہ بریانی مسالہ ڈالا ہے آپ کہیں گے تو میں اس کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ٹھیک ہے کمنٹ میں آپ نے جائے کا رات کہیں گے تو میں آپ اس کا ڈال دوں صحیح ہے ریسپی ڈال دوں گی چھوٹی الائچی میں نے ڈال دی چھوٹی الائچی تو اس میں بہت ہی مست ہے کیوں کہ اس میں مسالے جا رہے ہیں اس میں چھوٹی الائچی مسالوں کی گرمی کو تھنڈا کر دیں گی یہ دیکھیں یہ سارے میں نے مسالے مالو بخاری وغیرہ ساتھ ڈال دیں ہیں اس کے اندر ہم اس کو اچھی طرح مکس کروں گی یہ دیکھیں میری کاکی کیسے بہو رہی ہے مجھے پکڑ لو میں کیا ذرا میں ہاتھی ہوتا دیا اب جو گوش آپ کا بھون گیا اب اس میں ٹوماتر ڈال گیا ٹوماتر بھی میں نے آدھا کلو لہی ہیں بریانی کا یہ رشو آپ نے یاد رکھنا ہے اس میں جتنا مسالہ ہوگا اتنی مسالے والی آپ کی اچھی اور مزیدار بریانی بنے گی لوگ کرتے دو تین ٹوماتر داتے ہیں وہ پھر بریانی وہ تو اوپر جہاں جہاں مسالہ تو وہ چاول کھائی جاتے ہیں جہاں مسالہ نہیں تو وہ چاول ایسے فضول جاتے ہیں اور کھاتے بھی بچے اس کا رشو یہ ہے تین پاؤ چاول ہے آدھا کلو پیاز ہے آدھا کلو ہی ٹوماتر ہے یہ اس کا رشو ہے اب میں اس میں چاولوں کو بھی ساتھ ساتھ دیکھ دیا ہوں گی اگر دو چولے نا آپ کا ساتھ ساتھ کریں گے آپ کے بریانی بھی پرفیکٹ پکے گی اور بہت ہی مزے ہی پکے گی اور بہت ہی جلدی پک جائے گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب یہ علو اس کی جان ہے علووں کو میں نے زردہ رنگ ڈال کے اس کو اُبال لیا تھا اسی پرسینٹ میں نے اس کو کار دیا تو ہلکی سی کسر رہنے دی تھی اب یہ جو ہلکی کسر ہے نا یہ اس کے گوش میں پوری ہو جائے گی مسالے میں بھون بھون کے پوری ہو جائے گی ٹھیک ہے اب میں نے چاولوں کو پانی نہ تھار لیا اب میں اس کو دم لکھاتی ہوں جب میں تبانی نہ تھار رہی دینا تو میں نے توا اسی وقت چولے پر رکھ دیا تھا تاکہ توا بھی گرم ہو جائے یہ ساتھ ساتھ کاملہ جائے دیکھیں گوش بھی گرم ہے ہمارا چاول بھی گرم ہے ان کو دم دیکھیں کتنی جلدی لگے گا اب میں نے ایک تہم بچھا دیئے چاولوں کی اور سب سے پہلے میں اس کے اندر گوش ڈالوں گی سب سے پہلے میں درمیان میں ڈالوں گی یہ بھی آپ نے ریشو یاد رکھنا ہے چھوٹ چھوٹی میں ٹیپس آپ کو دیتی جاتی ہے آپ نے درمیان میں کسائیدیں زیادہ چھوڑ دینی ہے اب میں پودینے کے پتے ڈالوں گی سبز مرچے ڈالوں گی اور لیمن ڈالوں گی یہ میں نے لیمن ڈال دی ہے چیلے اب میں دوسری طرح لگاؤں گی وہ بھی اپنے گھوڑ سے دیکھنی ہے ماشاء اللہ بریانی کی خشبو اتنی مزے کی آ رہی ہے ہمارے گھر تو جو کہنے کی ہاتھ نہیں ہے کچن ویزے پہ میں نے بہت قسم کے بریانیاں شیئر کیوں ہیں اب یہ جو مسائلہ ڈال رہی ہوں یہ اب میں سیڈوں پر ڈالوں گی یہ دیکھیں پہلے میں نے بیچ میں ڈالا ہے اب میں یہ سیڈوں پر ڈالوں گی اب میں بیچ میں نہیں مسائلہ ڈالوں گی تاکہ سارے چول جوسی بنیں ان میں سب میں گوشت کا مسائلہ کا ذائقہ آئے ٹھیک ہے اب میں پھر اس کے اوپر ڈالوں گی پودینہ یہ دیکھیں درہا سارا مسائلہ ڈال دیا اب میں اس کے اوپر ڈالوں گی پودینہ اب میں تیسیتہ ہے اس کے اوپر لگا دوں گی یہ دیکھیں کتنے مسائلے اس کے پیارے ہیں اس کے خشبو دیکھیں کتنی پیاری ہے اور اس کی لک دیکھیں آپ نے یہ لازمی بریانی سندھی بریانی آپ نے لازمی بنانی ہے چٹکارے دار اور یہ ہوتی مسائلے والی بریانی ہے ہوتی ہی مسائلے والی بریانی ہے یہ والی ہے چلے اب میں نے کوئی سیٹ کر دیا اچھی طرح اس کو اب میں اس میں ڈال لوں گی فود کلر یہ میں نے پوڈری شکل میں ڈال دیا پانی والی نہیں میں ڈال دیا ایسی پوڈر ڈال دیں آپ بھی ایسی پوڈر ہاف تی سپون لے کے ایسی جار کر دیں آپ اوپر سے لیمن ڈال دیئے اور تھوڑا سا میں نے اوپر سے وہ ڈال دوں گی یہ جو ہوتا کیا اسے کہتے بریانی مسائلہ اس کی بریان پر ڈالنے سے بہت پیاری خوشبو آئے گی اور پودینہ ڈال دیا سبز مرچیں ڈال دیں اب میں اس کو دم پر لگا دوں گی پانچ میٹ اس کا چولہ میں نیچے توے کے نیچے تیز رکھوں گی دم لگانے سے پہلے اب ہلکا سا دو چمچ مزیرانی دو ٹیبل سپون اپنے آپ سے اوئل ڈال دینا اب اس کو دم لگانے کا طریقہ یہ ہے اپنے پانچ میٹ جو آنچ اس کی فل تیز رکھنی ہے توے کے نیچے نا پانچ میٹ کے بعد آپ نے اس کی آنچ آستہ کر دینی ہے یہ دیکھیں اس کو میں دم لگا دیا پانچ میٹ بعد اس کی آنچ آستہ کر دی میں نے بریانی ہماری بن کے تک یار ہے امید کرتی ہوں ہماری یہ رسپی آپ کو بہت پسند آئے گی اگر پسند آئے گی اگر پسند آئے گی اگر آپ کو سبسکرائب کیا لائک کیجئے کمینڈ میں اپنے رائے کا لازمی اظہار کیجئے گا اور دعاوں میں یاد رکھیا اور یہ دیکھیں میں آپ کو صرف کر کے دکھاتے ہوں یہ دیکھیں ایک ایک چاول کا دانہ کھلا کھلا اور اس کا کلر دیکھیں آپ حالانکہ میں نے مکس نہیں کیے اور بیانی ڈالنے کا طریقہ بھی یہی ہے ایک سائٹ سے آپ نے ڈالنا سارے مسالے ہر چیز آپ کے ساتھ آئے گی یہ دیکھیں کیسا ہے اس کا مسالہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں بلکہ میری بیانی تیار ہے آپ نے بھی ایسے ہی بنانی ہے امید کرتی ہوں بہت ہی آپ پسند آئے گی اور آپ نے لازمی بنانی ہے اور دعاوں میں یاد رکھنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ